اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت ملفرج مزاج کی آئے گی پہلی صورت سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سالسا علم بعذابی واقع مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِ کافروں کے لیے وہ دعفے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ جائے گرائے یہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جو شروع شروع ہے اگرچہ لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے تاگل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر ملکوز تھی کہ ساری بسکی گانت یہ ہے اگر ہم کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی تو خود بہن ہی بیٹھ جائے گی ان کی حیثیت کیا ہے اصل تو دائی ہے فل تری ایرز کسی کو کچھ نہیں کہا ہونے صرف آپ کو ہی اور وہی پرسیکیوشن بھی صرف وربل باہر پیٹ نہیں پاگل مجنون شائر سائر مسہور قذاب سالے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی تو ہوتا ہے آخر محمد الرسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور اس کا جو جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے سالہ سائلن بے عذاب واقع لِلْقَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِي مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے تارج المرائکت ورروح علیہ فی ومن کان مقدارہ خمسین الف سنہ چڑھتے ہیں فرشتے ہیں اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہلِ ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن گیا اس کا کچھ حصہ یا جیسے دن میں ایک نماز فردہ نہ کر لیتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَ اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ہے دور گسالِ بہر ابی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَ صبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی فَسْمِرْ لِهُمْ بَرَبِّكْ وَلَا تَكُنْ كَسَاهِ بِعُودْ اس مسلی والے کے مانندہ ہو جائیے گا فَسْمِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا مَنْ عَرَاهُ قَرِيبًا یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں ملکل سامنے ہمارے سامنے ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوای سفر میں فوکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرہ آگے آیا ہے یہ سامنہ سٹا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ باہولپور ہے لائٹس ہے میں نے سوچا کہ میں بیق وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرہ کی بھی ملی نگاہوں کے سامنے ہیں باہولپور کی بھی ہے سامنہ سٹا کی بھی جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لودرہ تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باہولپور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سامنہ سٹا یہاں بیق وقت ہے تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے ایوریتنگ is relative میرے لئے وہاں فاشنہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو ریل سے سفر کرنے والے کے لئے ابھی باہولپور مستقبل میں اور اس سے آگے سوا سٹا اور مستقبل میں یہی فرق یہی مسئلہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے ساتھ ہمارے تو سامنے ہیں وہ جس دن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تابا وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنُ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یعون رنگی ہوئی وَلَا يَسَّلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں یوں بس سرونہم سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا بڑا ذگری دوست تھا وہ جا رہا ہے پوچھتا ہے تمہیں وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا وہ تمہارا شہر جا رہا ہے یوں بس سرونہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا ومن فیلرد جمیعہ اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھوک دیا جائے سمیون جی کسی طرح مجھے مچا لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہتا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا ہے یہ معاملہ سورہ عبس میں یوم یفر المرو بن اخیہ و امہی و بیہی و صاحبتہی و بنیہی لیکلی مرعیم منہم یوم ازم شاروں یونی ایک کو اپنی پڑھی ہوگی کلا انہا نظا نہیں اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے اب تو یہ آگ ہی ہے تبتی ہوئی آگ جو کنیجوں کو کھینچ لے لی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا والے ٹریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ خال کو نہیں جلاتی اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا ہے وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاغ سے وطولہ اور پیٹھ موڑ کے چل دیا تھا وَجَمَعَ فَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَع آخر تقویل اس کی یہ حلوہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے وَإِذَا مَسَّحُ الْخَيْرُ وَمَنُوعَ کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر دکھتا کہ کسی اور کوئی حصہ نہ اس وقت مل جائے سب اپنی تجوری میں بھر دوں إِلَّا الْمُسَلِّئِينَ سِوَائِ اُن کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آگئی ہیں جو ہم اٹھارویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ اِذَا مَسَّحُ الشَّرُ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّحُ الخَيْرُ مَنُوعَ یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلِلِ پن کے ساتھ کمزور ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَ یہ سب چیزیں خلقت انسانی ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیہ ہیں لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم عمر سے متعلق ہے یہ سنون قادر روح قلی روح من عمر ربی یہ چیزیں اس سے بابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا اب رہ گئے ہم نیرے حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹھ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوہش کرتا ہے لیکن اس مزدلے پن سے تھوڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لئے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا اٹھارم پارے میں سورہ مومنین کی ابتہائی گیارہ آیات ہمارے منتخب نساب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں مضاحت کرتے ہیں یہ ہے تعمیر سیرت کچھی اٹھ تھی آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لئے جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کچھی اٹھوں کا گھروندہ تو ایسا یہ سلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا پکی اٹھیں ہوں سیمنٹھو لگا ہوا تو بارا سلاب کو بھی جل جائے گی اب وہ پروگرام کیا ہے نقطہ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے لیکن صلاح کون سی جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں مداومت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قدفلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وَلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آگیا بس ہمارا ہی ہے بس کہ اس میں حق ہے جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائیٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وہ حق نہ کرو حق بحق دار رسید اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے وہاں تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِلُونَ تو زکاة کے لیے وہ مسلسل کوشہ رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی اس کا تسکیہ نفس کی شکل کیا ہے جیسے سورہ حدید میں آپ پڑھ چکے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضَ الْحَسَنَا تسکیہ نفس جو ہے مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گنٹو اپنے اندر سبال کے رکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُسَبْتِقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر جزا و صدا کے دن پر فیصلے کے دن پر اس کی تصدیق کرتے ہیں اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا جو آخرت کو یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عمر ہے عمر کسے کہتے ہیں ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹنشلی یہ ان فائنائٹ ہے کیوں اس کا نتیجہ ان فائنائٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا کہاں سے کماؤ گی اسی وقت سے کماؤ گی پونجی تو یہی ہے اس لیے صورت العصر میں اسی کے تو قسم کھائی ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے یہ وہاں تھا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لنگ سے دور رہتے ہیں وہ جوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے یقین تیرے رب کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جسے کوئی جدر ہو جائے لچند ہو جائے یہ جن کے طور الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی یہ بھی وہی بھی تھے یہاں بھی ہے سیکس ڈسپلن خواہش نصب پر شہوات کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی شئے آئی ہے واللزینہم بے شہاداتہم قائمون جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا ومن ازلم ممن قتم شہادتا اندہو من اللہ ومن اللہ بغاہرین اما تعامدو اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس انہوں نے چھپا لیا اس کو تو گواہی پر قائم رہنا گواہی کو واضح کرنا واللزینہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں اولائے کفی جنناتی مکرمون یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا احزاز و اکرام ہوگا فماللزین کفر و قبلہ کا محتیم تو کیا ہوگی آئن کافروں کو اے نبی وہاں آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں آنی الیمین وعنی شمال عزین دہنے سے بہن سے غول کی غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور پر کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نہیں کر جائے گا کیا ان میں سے ہر ایک فاقیتن اس کا خواہش بند ہے کہ اسے جنتِ نعیم میں داخل کیا جائے یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی ایک بود دیکھیں یہ ہم مشارق اور مغارب آ گیا رب المشرق و رب المغرب وہ سورہ رحمان میں تھا مشرق اور مغرب تو بہت دفاع آیا ہے تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں اس پر عَلَا نُبَدِّلَ خَيْرَ مِّنْهُمْ کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اور اس کا دونوں معنی ہے ایک تو یہ کہ ان کو ختم کریں اور کوئی اور قوم اٹھا لیں جیسے قوم آت کے بعد قوم سمود اٹھائی قوم نوح کے بعد قوم آت کو اٹھایا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ باسِ بادل موت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے اَمْسَالَهُمْ تو تین دفعہ آ چکا عَلَا نُبَدِّلَ اَمْسَالَهُمْ کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے اِنڈیورنس زیادہ ہوگی آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فَذَرْهُمْ دیکھئے وہی لسکھر آگیا ہے چھوڑیے عدبین کو جانتی جن کو فَذَرْهُمْ چھوڑیے ان کو يَخُوذُ وَيَلْعَبُوْ وہ انہی باتوں میں لگے رہے ہیں ہستے رہے ہیں ملاک کرتے رہے بات بات میں بات نکالتے رہے ہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُعْدُونَ یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے معادہ کیا جا رہا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَجْدَا سِسِرَانْ قَانَّهُ مِلَا بَسُبِنْ يُوفِذُونَ جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دورتے ہوئے جیسے کہ دور لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے جس کی طرف یہ سب تو عورتیں چلے جا رہے ہیں خَاشِعْتَنْ اَفْسَارُهُمُ ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوگی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةُ ذِلَّةُ ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذَلِقَ الْيَوْمُ اللَّذِي قَانُوا يُعْدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا